ہیلو ویورڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم HTML5 کے فارم کو یوز کر کے date اور time ایک ساتھ کیسے ہم ایک ہی فیلڈ میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں الگ الگ date اور time نہ ایڈ کرنا پڑے اگر آپ الگ الگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں نے اپنی لازکی دو ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے date کیسے create کرتے ہیں form کے اندر اور time کیسے create کرتے ہیں آج ہم ان دونوں کو ایک ہی فیلڈ کے اندر دیکھیں گے کیسے ہم اس کو create کر سکتے ہیں چلے آئیں یہ شروع کرتے ہیں یہ میں اپنے HTML کے document کے اندر آج چکا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں body کا tag لگا ہوا ہے اس کے بیچ میں میں یہاں form کا tag use کروں گا اس کو open کروں گا اور اس کو close کر دوں گا اور اس کے بعد یہاں پہ میں label کا tag use کروں گا اور یہاں پہ میں لکھوں گا date and time select action بس اتنا کرنا ہے یہ میرے ایک hiding سمجھ لے آپ دے دی ہیں اس کے اندر بعد آپ نے input کا tag use کرنا ہے اور type جو use کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے date time local ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں بتا دوں اگر آپ نے خالی date use کرنی ہے تو آپ date use کریں گے date time use کرنا ہے تو date time use کریں گے اور اگر آپ نے دونوں ایک ساتھ کرانی ہے تو date time local آپ use کریں گے اس کے بعد یہاں پہ میں name دے دیتا ہوں date time ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ایک ڈی بھی دے دیتا ہوں date time ٹھیک ہے دونوں کو میں نے name same ہی دے دی ہے ڈی ہم basically دیتے ہیں اگر آپ نے اس کی styling کوئی کرنی ہے css میں جا کے تو آپ اس کے لیے اس ڈی کو use کر کے اس specific area کو جو ہے نا آپ styling کر سکتے ہیں اور name جو ہم دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ماری جو input field ہے اس کا name یہ ہے ٹھیک ہے اتنا آپ نے کرنا ہے اور اس کو آپ نے close کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے again input type لینی ہے submit اب ہم یہاں پہ submit سے button create کر رہے ہیں اور ایک value دے دینی ہے اس کو بھی آپ نے کیا لکھ دینا ہے submit اور اس کو یہاں close کرنا ہے close کرنے کے بعد اس کو اب آپ نے save کرنا ہے ctrl s واقع اور refresh کریں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے hiding دی یا label دی یا وہ show ہو رہا ہے یہ آپ کا month day اور years یہ آپ کا date کا section ہے اور یہ آگے جو آپ کو ڈیشی نظر آ رہی ہیں یہ آپ کے time کی section ہے اتھر یہ آپ کو calendar کا icon نظر آ رہا ہوگا اس پہ جب آپ click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ left side والا section آپ کا date کا ہے وہ right side والا آپ کا timing کا ہے اگر today date کرنی ہے آپ اس پہ click کریں گے today کے اوپر وہ background اس کا blue ہو جائے گا اگر آپ نے یہاں سے clear کرنا ہے تو clear بھی ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو یہاں سے بغیر کوئی select کیے submit پہ click کریں گے اور یہاں پہ url میں دیکھیں تو question mark کے آگے وہ اس نے date time equal to empty دے دی ہے ٹھیک ہے یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بڑی غلط ہوتی ہے اگر اس چیز کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اور اس input کے آگے required کا ایک attribute ہوتا ہے اس کو لکھ لیں اس کو لکھنے کے بعد اگر آپ دوبارہ refresh کریں گے اور اب میں دیکھیں click click کر رہا ہوں تو وہ click نہیں ہو رہا وہ کہہ رہا ہے please fill out this field اس field کو fill کریں تب یہ آگے run ہوگی اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے calendar پہ آکے آپ کوئی بھی date دے سکتے ہیں یہاں سے آپ 7 یہ پہلا والا جو ہوتا ہے یہ orders ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں یہ وہ ہو رہے ہوتے ہیں 12 کے بعد یہ 1 سے start ہو جاتا ہے دوبارہ اس کے بعد یہ 60 minutes جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیتے ہیں یہ آپ کو دیکھیں 16 ہو رہے ہیں اور یہ ampm یہاں پہ آپ دیں گے تو یہ time select کی ہے اور اب آپ اس کو submit پہ click کریں گے اور یہ URL اگر آپ کو نظر آ رہا ہو date time equal to date d ہے select کی ہے اور یہ آپ کے پھر database میں save ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے viewers آپ بہت easily html5 کو use کر کے date time ایک ساتھ بھی بنا سکتے ہیں الگ الگ بھی بنا سکتے ہیں الگ الگ کا طریقہ میں نے last ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کی guideline دی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو مارے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں thank you for watching موسیقی موسیقی